دنیا کا سب سے مقدس پانی آبے زمزم کے بارے میں 20 امیزنگ فیکٹ نمبر ایک زمزم پانی کو لے کر دنیا بھر کے سائنس دان آج حیران ہے پانی پر ریسرچ کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ویگانک ایسارو موٹو نے جب زمزم پانی پر ریسرچ کی تو زمزم پانی نے پانی پر ریسرچ کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ویگانک کو بھی حیرانی میں ڈال دیا ان کا ماننا تھا کہ میں نے اس سے پہلے اتنا طاقتور پانی اپنی زندگی میں نہ دیکھا نمبر دو ایسارو موٹو زمزم پانی کو لے کر ایک اہم کھلاسہ کرتے ہیں جب زمزم پانی کی صرف ایک بوند کو نورمل پانی کی ہزارو بوندوں میں ملائے جاتا ہے تو ہزارو بوندوں میں وہی گڑھ آ جاتے ہیں جو زمزم کی ایک بوند میں موجود تھے نمبر تین یہ بابرکتک ہوا دنیا کی سب سے بڑی مزد مزد حرم میں کعبہ شریف سے بیس میٹر کی دوری پر پانچ ہرزار سالوں سے موجود ہے نمبر چار آب زمزم کا اعتحاض کئی سالوں پرانا ہے ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام اور اپنی بی بی حاجرہ کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے تب ہی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند یعنی ان کے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی یہ دیکھ کر اللہ نے پتھروں کو حکم دیا چشمہ جاری ہو جا تو وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جس کو آج دنیا آب زمزم کے نام سے پکارتی ہے نمبر پانچ اسلام کے دشمنوں نے اس کوئے کو کئی بار ریت اور پتھروں سے بند کیا وہ وقت بھی آیا کی زمزم کوئے کو ہر کوئی بھول چکا تھا اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا لیکن کئی سالوں کے بعد وہ وقت بھی آیا کی اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اسے دوبارہ اس دنیا کے سامنے خوجا اور کھولا اور دکھائی دنیا کو اللہ کی قدرت اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودہ سو سالے سے لاہو کروں لوگوں کی پیاسے ہوا بجھا رہا ہے نمبر چھے ہر دن زمزم کے کوئے سے چال لاکھ لٹر پانی نکالا جاتا ہے اور آج تک اس کا ووٹر لیول گھٹا نہیں نمبر سات اس میں سب پانی کھیچنے کے لئے دنیا کی سب سے پاورفل پمپ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن انیسویں صدی میں زمزم کے پانی کو ایک لوگ بالٹی سے کھیچتے تھے نمبر آٹھ ویگیانی کو نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پانی میں وہ کٹانو جنم لیتے جس کو پینے کے بعد انسان بیمار ہو نمبر نو آپ نے اکثر ایسے کوئوں کو دیکھا ہوگا جن میں کائی جم جاتی ہے لیکن بابرکت ہے زمزم کا کوئا جس میں آج تک یعنی پانچ ہزار سالوں سے کوئی کائی نہیں جمی اور انشاءاللہ قیامت تک اس میں کوئی کائی نہیں جمے گی نمبر دس ویگیانی کو کے مطابق زمزم کا پانی گھڑنے کے بجائے دن با دن بڑھتا چلا جا رہا ہے نمبر گیارہ یہ دنیا کا وہ اکیلا پانی ہے جس میں کوئی خوشبو موجود نہیں نمبر بارہ وقت تھا انیس سو بہتر کا مصر سے ایک آواز اٹھی اور ایک ڈاکٹر نے یہ دعویٰ کیا کہ زمزم کا پانی پینے لائق نہیں ہے یہ دعویٰ اٹھتے ہی سعودی عرب کے کنگ شاہ فیصل نے یوروپ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلا کر زمزم پانی پر ریسرچ کرائی جس کے بعد ریزلٹ کافی حیران کرنے والا تھا اس پانی میں ایسے منیرل اور ایسے وٹامن پائے گئی تھے جو کہ دوسرے پانی میں موجود نہ تھے نمبر تیرہ جو لوگ ہر روز یہ زمزم کا پانی پیتے ہیں ان کی عمر کافی دھیرے بڑھتی ہے یعنی وہ لمبے وقت تک جوانے رہتے ہیں نمبر پندرہ ویگانی کے جب اس پانی کی ریسرچ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کوئے کی گہرائی نہ پی تو ریزلٹ یہ آیا کہ اس کوئے کی گہرائی صرف پانچ فٹ تھی لیکن وہ پتہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ آخر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اس کو جاننے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے موٹر لگائے تاکہ پورا پانی باہر آ جائے لیکن جتنا زیادہ پانی باہر آتا اتنا ہی ربطار سے کوئے میں پانی بھرتا جاتا آخر میں سائنس دان یہ پتہ نہ لگا سکے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے نمبر سولہ کیا آپ جانتے ہیں کہ خنے کعبہ کو غسل دینے کے لیے زمزم کا استعمال کیا جاتا ہے اس مقدس پانی سے ہی خنے کعبہ کی دیواروں کو غسل دیا جاتا ہے نمبر سکترہ سعودی عرب میں زمزم پانی کے لیے الگ سے ایک ریسرچ سینٹر کو بنایا گیا ہے جس میں زمزم پانی پر ریسرچ ہوتی رہتی ہے نمبر اٹھارہ زمزم پانی میں سوڈیم کیلشیم میگنشیم پوٹیشیم اور بھی منیرلز موجود ہیں جو لوگوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں نمبر انیس زمزم دنیا کا سب سے پیور پانی ہے اور اسی وجہ سے زمزم پانی کو کتاب مل چکا ہے نمبر بیس آج بھی مسلمان زمزم پانی کو نعمت سمجھ کر پی دے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں